میرا بچپن میری جوانی میرا بمبو اور گولیوں میں ہسپتالوں میں گزرا چودہ بار اتنکوادیوں نے حملے کیے اور اب بھی میرا وہ شنگرش جاری ہے یہ جیون بونس کا ہے یہ بگوان کا دیا ہوا بچا ہوا سریر کا حصہ ہے اور بگوان کے چرنوں میں ہمیشہ یہی پراثنہ کرتا ہوں کہہ ہنوان جی ہے بگوان جی مہاراج جب بھی میرا جیون جائے بیمار ہو کے ایکسیڈنٹ سے نہ جائے جب بھی میرا جیون جائے مطر بومی کی رکشہ کرتے ہوئے پہلے کی طرح بمبو اور گولیوں سے جائے اور آج ہمارے پولٹیکل پارٹیوں کے الگ لگ مطبید ہو سکتے ہیں کو کانگرس میں ہو سکتا ہے کو بی جے پی میں ہو سکتا ہے کو سماجبادی پارٹی میں ہو سکتا ہے کو بی ایس پی میں ہو سکتا ہے پر راست پرتم مطر بومی پہلے اس کے بعد پولٹیکل پارٹیاں لیڈر جب ہمارے اندر یہ وچار آ جائے گا کہ مطر بومی پہلے پرتم راست تو پھر تو جگڑے کا سوال ہی کوئی نہیں پاکستان کی حمد کیا ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے اور میں آپ کو سپس کہہ دوں میرا بی جے پی کے ساتھ سرکار کے ساتھ نرندر موڈی جی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے نہ میں ملنے کی کوشش کرتا ہوں نہ ملنے کی اچھا ہے پر میرے بچپن سے لے کے آج کا جو سپنا پورا ہوا ہے ایک پیوی نرسیمہ راؤو نے کیا تھا اس کے بعد آیا ہے نرندر موڈی جا کبھی اندرہ گاندی نے جس نے آج اتنک وادیوں کے چنے چبا دیئے چائنہ جیسا کنٹری جس سے امریکہ بھی کام جاتا ہے اتنی بڑی طاقت اس دنیا کی ہمارے سرحدوں پہ آکے چائنیز خوجیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی پہلی بار ہوا ہے ہمارے ہندوستان کے جوانوں نے آپ نے ٹیلیویزن کے اندر بڑے بڑے اخواروں میں دیکھا ہوگا مار کے جپھاؤ پنجابیوں کے طرح بگا کے وہ پھیک دیا یہ نرندر موڈی نے کیا چھپن انچ کی چھاتی کے اوپر چرچہ بہت ہوتی ہے مزاق بہت اڑایا جاتا ہے میں پھر کہوں میرا کسی سے لینا دینا نہیں پراثم بھارت جو ماتر بھومی کی سماؤں کی ماتر بھومی کا ایک اج حصہ کہیں جانے نہ دے اس کے سلوٹ کرنا ہی پڑے گا اس کے آگے تو صرف جھکانا ہی پڑے گا کوئی اپنے ویچار اپنے اندر رکھ سکتا میں کیوں بولتا ہوں پر میرے اندر تو راست پہلے ہے میرے باتا پتا میرے بچے میرا پریوار میری پارٹی میرا لیڈر کوئی نہیں سب سے پہلے بھارت جس کے لیے جیون دیا ہے اور آدھا جس کے لیے دینا ہے اور ہم سب فکر میں تھے آپ بھی تکلیف میں تھے کیا جنگ ہوگی جنگ کے حالات بن چکے تھے اور چائنہ کے ساتھ جنگ ہوگی تو جنگ بہت خطرناک ہوگی جنگ کہنا بہت حسان ہے جب بہنوں کے سوہاں گجڑتے ہیں لوگ گجڑتے ہیں کشمیر جمہوں کے پاس آ کے دیکھیں جس طریقے سے گوڑا باری ہوتی ہے ان لوگوں کو پوچھئے وہ کیسے رات دن جیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ پر نیندر موڈی نے یہ بتا دیا یہ انیشو پاٹھس کا بھارت نہیں ہے یہ آج کا بھارت ہے تو پھر